جبارہ ورہائی سنسان ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جرمنی جرمنی کے ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام کرڈ تھا اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا مینفرڈ اپنی بہو تھکلا اور بیٹے مینفرڈ کے ساتھ رہتا تھا وہ سب ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے ایڈ دی اینڈ آف کوائٹ سٹریٹ گری کے آخر میں ایڈ دی میڈل آف دی ٹاؤن قصبے کے درمیان میں مینفرڈ واز ایک کارپینٹر مینفرڈ برہائی تھا اور اپنا سارا وقت گزارتا ایڈا ورکشوپ نیکس ٹو دی ہاؤس اور اپنا سارا وقت اپنی ورکشوپ میں گزارتا جو اس کے گھر کے ساتھ تھی ایڈ لرنڈ کارپینٹری اس نے برہائی کا کام سیکھا اپنے باپ سے جو ایک مشہور برہائی تھا اپنے وقت کا کرٹ نے اپنے بیٹے کو سکھایا ویل بہت اچھے سے اور اس کا بیٹا بہت اچھے سے زندگی گزار رہا تھا کما کے وہ فرنیچر بناتا اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ کچھ تراشی کا کام بھی کر لیتا جوان جوان جوڑا مینفرر اور ٹھکلا مینفرر اور ٹھکلا ایک بیٹا بھی تھا کارڈ ویلیم جس کا نا ویلیم تھا دی بوائی لائک تو سیٹ ان دی ورکشوپ بچہ پسند کرتا ورکشوپ میں بیٹھنا ورکشوپ میں باپ کو دیکھنا اللہ حالت ہے ہنڈ خون شیئے مختلف ہے نویر ہے معی exposure شیئے علی socially جب آمین آمین چین مارة کیا وہ وہ باب لہر ہے چ doświad complic ضرب In both sentences, Lahore is noun and its pronoun is called it. Okay so you will also do this work as a homework on your notebook and prepare your page according to the rules. Thank you.